مطلب آپ کے وہ سرورز اپنے نہیں ہیں وہ آر ایڈی کسی کمپنی نے اون کیا ہوئے ہیں ان کے سرورز کے اوپر آپ کا ڈیٹا سٹور ہو رہے ہیں اور وہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے ثروت کو اسیس کر سکتے ہیں اون ڈیمانڈ اون ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں گے اتر وائز اس ڈیٹا کو اسیس نہیں کیا جا سکتا کلاوڈ کمپیوٹنگ کا یہ کام ہوتا ہے تو یہ میں نے کلاوڈ کمپیوٹنگ کا آپ کو بتایا کیوں بیسیکلی اے ڈیویو ایس جو ایمازون ویب سرور ہے وہ کلاوڈ کمپیوٹنگ کا ہی پارٹ ہے وہ کلاوڈ کمپیوٹنگ ہی ہے ٹھیک ہے that's why آپ لوگوں کا کلاوڈ کمپیوٹنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے کلاوڈ کمپیوٹنگ کو سمجھ کے دہنا آپ آگے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کچھ پلیٹ فارمز بتا رہا ہوں جو کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ کے اوپر ورک کر رہے ہیں اے ڈیویو ایس ایمازون ویب سرور جو کہ ہم کریں گے ازور یہ مایکروسوفٹ کی گوگل کلاوڈ گوگل کا ہے اور ایک کل علی بابا نے بھی ابھی مطلب مارکٹ میں انہوں ہوئے ٹھیک ہے یہ کچھ میں نے سرور پلیٹ فارمز جو ان سے نے ڈسکس کی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ بیسیکلی ورک کیسے کرتی ہے یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمیں کلاوڈ کمپیوٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی لیٹس اے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی کلاوڈ کمپیوٹنگ سٹارٹ جیسے ہوئی کلاوڈ کمپیوٹنگ کا کنسپٹ کہاں سے آیا ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے سیمپل ہم ایک سیمپل لیتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک کمپنی ہے ہم اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ کمپنی کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے کمپنی اے نام دے رہتے ہیں کمپنی بھی نام دے رہتے ہیں کچھ بھی ہم نام یہاں پہ دے سکتے ہیں کمپنی ہمارے پاس آگے ہم اس کمپنی کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اپنی ڈیٹا انفرمیشنز دیتی ہیں آپ ایک یونیک کمپنی سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ریکوائیڈ ہوگی وہ چیزیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے مجھے سرور ریکوائیڈ ہوگا جس کے اوپر میرا ڈیٹا سٹور ہوگا ٹھیک ہے اب یہ سرورز کی بھی آگے ٹائپ سے میں آرڈی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو لیکن جو ایک بیسک کمپنی ہے اس کو سٹارٹنگ میں فور سرورز ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے باظر کے باظر ہمیں کیا چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے ہمیں یہاں پہ راؤٹرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان سرورز کو رن کرنے کے لیے ٹھیک ہے راؤٹر کے پاد ہمیں جو چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے سے ہوتا شلیو کے بعد ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سوچ چیز جو کہ ڈیفرین جگہ پہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کے بعد switches کے بعد ہمیں ان سب کو ایک network کی صورت میں create کرنا ہوتا ہے ان کو ایک network میں لے کرانا ہوتا ہے کہ وہ کٹھے working کریں اب جو ہمارے four basic servers ہوتے ہیں نا ان میں کون کون سے servers ہوتے ہیں ان میں ہمیں سب سے پہلے جو server required ہوتا ہے وہ ad servers ہوتا ہے ٹھیک ہے application database server ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں dns server required ہوتا ہے کہ ہمارے جو dns management ہیں وہ ہمارے دوسروں سے الگ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ میں ایک ایسی company کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک چھوٹی company ہے ایک room میں available ہے ٹھیک ہے ایک single room میں یہ available company میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو اتنی چیزیں required ہوتی ہیں اس کے بعد دو minimum application servers چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں required ہوتی تھی starting accept this all ان سب کے بات جو ہمیں next is required ہوتی تھی وہ required ہوتی تھی minimum 10 employees to handle that server 10 employees to handle that server ٹھیک ہے اسیز required ہوتے تھے plus 24h electricity یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں ایک سرور کو لائیو رکھنے کے لیے اب یہ کس طرح آپ لائیو رکھ سکتے ہیں اس کی بھی میں اگزمپل لیتا ہوں اگر لائیو نہیں رکھتے تو آپ کے پاس کیا آپشنز آ جاتے ہیں آپ کے پاس کیا ایرر آ جاتے ہیں تو میں یہاں پر سوری آپ کو سکرین تو نہیں نظر آ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے اکثر کسی آپ لوگوں میں سے بورڈ کے ایکزم دیئے ہوں گے ٹھیک ہے ان بورڈ کے ایکزم میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو بورڈ کی ویب سائٹ کو اسیس کر رہے ہوتا ہے جس دن ریزلٹ ہوتا ہے اس دن اگر آپ بورڈ کی ویب سائٹ کو اسیس کریں گے نا تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے نا کہ ویب سائٹ کو اسیس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے کسی نے یہ چیز نوٹ کی ہے ویب سائٹ کو اسیس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جو سرورز کبھی ایک بار وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کبھی ایک بار وہ بلکل ہی بند ہو جاتا ہے تو اس کی مین ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ بیک ایڈ پر جو سرور کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرورز جو ان سے ہیں ان کے اوپر ٹریفک لوڈ اتنا انکریز ہو جاتا ہے کہ وہ سرورز بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہیں پہ انہوں نے اب اس کی اگزیمپل ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ یہیں پہ اگر انہوں نے کیا کیا ہوتا کہ یہاں پہ آہ فرض کریں ان کے یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر وہ سرور ایک رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سرور ان کا بیک اینڈ پہ چاہ رہا ہے ہم فار اگزیمپل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر نارمل روٹین میں کتنے بندے آ رہے ہیں نارمل روٹین میں ہم کہتے ہیں کہ فیفٹی یوزرز آ رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ ٹھیک ہے تو وہ سرور ایزیلی ورک کر رہا ہے اب وہ ویب سائٹ والے کیا کرتے ہیں جب ایگزیمز کا ریزلٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیفٹی کے بجائے پوری جتنی اس ویب سائٹ کے اس بورڈ کے ریگارڈنگ پرسن ہوتے ہیں وہ سارے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے مطلب اس سے سو گنا زیادہ اس سے بھڑ جاتا ہے کام ٹھیک ہے سوڑی دس گنا زیادہ جب یہ چیز بڑھتی ہے تو ایکچولی طور پر ان کو چاہیے کہ یہاں پر ایک کے بجائے اس کو بھی دس سے ملٹیپلائے کریں اور یہاں پر ڈیارہ سرور ہونے چاہیے ایک تو ان کا بائی ڈیفالٹ ہے لیکن یہاں پہ ڈیارہ سرور ہونے چاہیے جب وہ ڈیارہ سرور کو نہیں آڈل کر پاتے ان کی ویب سائٹ لو ہو جاتی ہے اور ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے اور یہ یوزر کے اوپر ایک برا ایمپیکٹ ڈال دی ہے تو یہ بیسیکلی سارا کام ہو رہا رہا ہے سرور کی بیس پر جب یہی بات اگر ہم کمپنی کے اندر بات کرتے ہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو کمپنی ہے ہم جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہی اگزیمپل لیتا ہے کہ فور سرور ہم نے مینیمم لیے جن کے اوپر سارا ٹیفک وغیرہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ان کو ریکوائر کرنے کے لیے ہمیں اسیس چاہیے امپلائیس چاہیے اور آل ٹیٹ ٹھنگز چاہیے تب ہی جا کے ہمارا یہاں پر کام چل سکتا ہے اب یہ میں نے بہت کم چیزیں بتائیں یہاں پہ اور بہت چیزیں لائک گیٹ ویز ریکوائر ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں گیٹ ویز کے اوپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سرور کی سیکیورٹیز کے لیے فائر والد ریکوائر ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ہیکرز وغیرہ یا ان اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے یہ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اور ان سب کو سیٹ اپ کرنے کے لیے مینیمم سے مینیمم 30 ڈیز لگتے ہیں مینیمم ہم 30 ڈیز تیسٹی میٹ لگا رہے ہیں کہ مینیمم 30 ڈیز لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی کمپنی کی میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد یوزر جونسہ ہے وہ اس کے اوپر مینیمم کہہ لیں کہ ہمارا ٹین سے سوری ٹین تو بہت کم ہے فیفٹی لیک کا اس کا انویسمنٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے اوپر فیفٹی لیک پاکستان ایرپیز کی بات کرو فیفٹی لیک کا انویسمنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو نہیں پتا کہ اس کی یہ کمپنی رن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے